قرآن صرف علماء کے سمجھنے کی چیز ہے یہ عام آدمی کے لئے ممکن نہیں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں میرے خیال میں یہ ایک خاصہ بغالتہ آمیس خیال ہے کہ جو اس کو عام کر دیا گیا ہے اور اس میں صرف تھوڑا سا فرق جو ہے تعبیر کا وہ اگر ہو تو بادرست ہو جائے گی کسی شخص کا مفتی بننا جو کہہ سکے کہ کیا چیز حلال ہے کیا نہیں ہے کیا حرام ہے اس کے لئے تو واقعی تن چودہ علوم سولہ علوم جنہیں بھی آپ کہیں وہ لازم ایک قرآن جو دعوت لے کر آیا ہے اس کے لئے ان کی ضرورت نہیں ہے قرآن نے سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا وہ انپڑھ لوگ تھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے یہ چودہ علوم تو وجود میں آئے ہیں بہت عرصے کے بعد ان میں سے کوئی علم عصد موجود نہیں تھا تو قرآن کے اندر جو طاقت ہے یہ تسخیر کر سکتا ہے مسخر کر سکتا ہے لوگوں کو ہم نے اس تلوار کو میان کے اندر رکھ کر زنگ آلود کر دیا ہے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ اکیمیا ساتھ لایا اس نسخہ اکیمیا کو ہم نے چھپا کر رکھ دیا ہے اس کو عام کریں اور عام آدمی بھی پڑھے ترجمے سے پڑھے ہاں کوئی اشکال ہو علماء سے جا کے پوچھ لیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پڑھنے سے روکنا صحیح نہیں ہے البتہ وہ افتاع اور ہے کوئی فیصلہ کرنا کسی معاملے میں شریعت کی روح سے تو ظاہر بات ہے کہ وہ چودہ سولہ جو بھی علوم بیان کیے جاتے ہیں وہ میں قائل ہوں